فلسطینی کسی ملک کی طرف نہیں دیکھتے پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں پاک فوج کی طرف دیکھتے ہیں فلسطینی بچوں کے کٹے وے جسم کسی کا ہاتھ نہیں کسی کے پیر نہیں اگر ہمیں ایک قوم بن جاتے آج ہم آئی ایم ایف وولڈ بینک کے قرضوں میں نہ ہوتے اور آج جب پاکستان معاشی طور پر تباہ حال ہے ہمارا ہاتھ 75 سال سے ایسے ہیں اور ایک ایسی سیاسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ اس قوم کو قوم بنا سکے ہمارے ایک وزیراعظم کا یا ہمارے ایک صدر کا ایک بیان ہی کافی ہوگا فلسطینی کسی ملک کی طرف نہیں دیکھتے پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں پاک فوج کی طرف دیکھتے ہیں ہم سب 22 کروڑ ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں ہمارے ساتھوں کا ایک روحانی رشتہ ہے لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو فلسطینی بچوں کے کٹے وے جسم کسی کا ہاتھ نہیں کسی کے پیر نہیں کوئی بچہ جو ہے اپنی مردہ ماں کی لاش کی اوپر پڑاور ہو رہا ہے کسی ماں کی گود میں اس کا مردہ بچہ ہے آپ مجھے بتائیں اگر ہم اپنے ملک کو مضبوط کر پاتے ایک قوم کی طرح یا قائد چند سال اور جی لیتے اگر ہمیں ایک قوم بن جاتے آج ہم آئی ایم ایف وولڈ بینک کے قرضوں میں نہ ہوتے بلکہ ہم لوہہ بنتے اسلامی دنیا کا لوہہ بنتے اور آج جب پاکستان معاشی طور پہ تباہ حال ہے ہمارا ہاتھ 75 سال سے ایسے ہیں جب تک یہ ہاتھ اس کی بجائے دینے والا ہاتھ نہیں بنے گا ایک محیشت مضبوط نہیں ہوگی چاہے جتنی قربانیاں ہمارے جوان دیں میدان جنگ پہ اگر پیچھے آپ کی دگڑی سیاسی ریڈرشپ نہیں ہے اور ایک ایسی سیاسی ریڈرشپ کی ضرورت ہے کہ اس قوم کو قوم بنا سکے جب ہم قوم بنیں گے جب اس ملک کو مضبوط کریں گے جب اس کی محیشت مضبوط ہوگی وولڈ بینک کے قرضو سے نکلیں گے آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلیں گے سعودی نظام سے نکلیں گے اسلامی فلاحی ریاست پہ چلیں گے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبود صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر کوئی اس ملک کا ایک ایک چپا اس کا سپائی بنے گا اور اس ملک کو ہم قرآن پہ جب چلائیں گے تو پھر آپ یقین کیجئے پھر ہمارے ایک وزیراعظم کا یا ہمارے ایک صدر کا ایک بیان ہی کافی ہوگا پھر آپ دیکھئے اللہ تعالی اس ملک کو کہاں تک پہنچائے گا پھر مسئلہ فلسطین بھی حل ہوگا مسئلہ کشمیر بھی حل ہوگا اور دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا یقین کیجئے مذہبی لحاظ سے اس پہ میرا پکا ایمان ہے کہ مذہبی لحاظ سے ہمارا کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے لیکن سیاسی لحاظ سے امت مسلمہ مضبوط ہوگی اسلام آباد سے اور ایک وقت آئے گا کہ اسلام آباد اور پاکستان کی ہاں اور نام دنیا کی ہاں ہونا کے فیصلے ہوں گے پاکستان زندہ